سو دوستو ویڈیو کا تھمنیل آپ دیکھی چکے ہیں اور آپ کو اس بات کا اندازہ ہو گیا ہے کہ دس ویڈیو اس گوئنگ ٹو بی آل آباوٹ دہ پکسل اور گوگل سرویسز ان انڈیا مطلب جو لوگ انڈیا میں ہیں اور جو لوگ جو ہے پکسل ڈیوائسز کو پسند کرتے ہیں ان کو خریدتے ہیں چاہے وہ پکسل فورے ہو پکسل فائب ہو یا فیوچر میں آنے والا پکسل فائبے پکسل سکس اور سکس پرو ہو تو جو لوگ گوگل کے فونس کافی پسند کرتے ہیں اور زیادہ سیکیورٹی کو دھیان دیکھتے ہوئے جو ہے ان فونس کی طرف زیادہ ہیں اور بجٹ ٹرینج میں اچھا فون سوپ فیئر ایکسپریئنس کے ساتھ خریدنا چاہتے ہیں تو وہ گوگل کے فونس جو ہے خریدتے ہیں یہ ہم سبھی لوگ جانتے ہیں لیکن بہت سارے سمارٹ فون کمپنیز ایسے انڈیا میں ہیں اوریڈی جن کا کوئی بھی جو ہے باقاعدہ سرویس سنٹر انڈیا میں نہیں ہے یعنی کہ اگر آپ انڈیا میں کہیں بھی رہتے ہو آپ کا سمارٹ فون اگر خراب ہوا تو مجبوراً جو ہے آپ کو اسی جگہ پہ بھیجنا ہوگا جہاں پہ ایکچول میں اس کا سرویس فیکٹری موجود ہو اور یہی میرے پکسل ڈیوائس کے ساتھ ہیں میں یوز کرتا ہوں پکسل فورے اس کا ویڈیو میں آلریڈی بنا چکا ہوں آئی بٹن پہ میں یہاں پہ دے دوں گا اور انڈ سکرین میں بھی دے دوں گا آپ جا کے چاہے تو چیک کر سکتے ہیں اس ویڈیو کو جو ہے اس میں ملٹی ٹیچ ایشو جو ہے دیکھنے کو ملا تھا اور یہ بہت ہی خراب ایکسپیرینس بنا دیا تھا پورے پکسل کو کیونکہ پکسل کے فون سے ایکچول میں سوٹ پیئر ایکسپیرینس کے نام سے ہی جو ہے بکتے ہیں اور جانے جاتے ہیں ہارڈ ویر اتنا اچھا نہیں ہوتا ہے لیکن جو سوٹ پیئر ایکسپیرینس ہے گوگل کا اور جو انڈرویڈ اپ ڈیٹس ہیں وہ سب سے پہلے پکسل ڈیوائسز میں ہی آتے اور باقی ڈیوائسز میں تو تین مہینے چھ مہینے اور سال بھر لگ جاتے ہیں لیکن پکسل ڈیوائسز میں بہت جلدی آتے ہیں تو کافی اچھا یہاں پہ ایکسپیرینس ہوتا ہے لیکن لیگینس کے کارن یہاں پہ باٹم سکرین میں جو کی بوڈ تھا وہ بھی ٹھیک سے میں ٹائپ نہیں کر پا رہا تھا باٹم وائز میں سکرول کرنا چاہتا تھا تو وہ بھی لیگ ہو رہا تھا اور سب سے بری بات یہ لگ رہی تھی مجھے کہ میں گیمز کا اتنا بڑا فین ہوں تو میں کسی بھی طرح کا گیم نہیں کھیل پا رہا تھا کیونکہ ملٹی ٹچ ایشو تھا تو میں بلکل ہی نہیں کھیل پا رہا تھا تو میں نے کیا کیا میں نے گوگل سپورٹ کو جو ہے کانٹیک کیا تو انہوں نے مجھے اپنا کمپلینٹ درج کرنے کے لیے کہا میں نے کمپلینٹ درج کیا ایمیل وغیرہ بہت ساری کیے میں نے تو انہوں نے یہ بتایا کہ آپ کا ڈیوائس اگر وارنٹی میں ہے تو جو ہے ایک بھی پیسہ نہیں لگے گا لیکن اگر آپ کا ڈیوائس آؤٹ اوپ وارنٹی ہے یا پھر اگر آپ کے ڈیوائس میں وارٹر ڈیمیج ہے تو جو ہے آپ کو ایکچوال میں پورا پورا لوجک بوڈ ہی چینج کرنا پڑے گا یعنی کہ انہوں نے ایک چارٹ دیا تھا مجھے اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا آپ جا کے لنک پہ پلک کر سکتے ہیں کہ کس کس کمپوننٹ کے لیے کتنے کتنے روپے لگیں گے تو جیسے کہ سکرین کے لیے تھا ساڑھے چار ہزار روپے اور لوجک بوڈ کے لیے انہیس ہزار روپے تو اکثر میں نے ویڈیوز دیکھا ہے یوٹیوب پہ جن کے پکسل فوری ڈیوائس خراب ہوئے ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ انہوں نے خریدہ تیس ہزار میں لیکن جب وہ ریپیر میں گئے تو پچیس ہزار لگ گئے تو یہ مجھے تھوڑا سا عجیب لگا کیونکہ انڈیا میں تو اس کو لانچ ہوئے اتنا وقت ہوا نہیں ہے میبھی ان کا وارٹر ڈیمیج ہوگا جس کے گاران ایسا ہوا لیکن میرے ڈیوائس کے ساتھ ایسا بلکل نہیں تھا آپ دیکھیں رہے ہیں کہ کتنا اچھے طریقے سے ریپیر ہوا ہے اور ایک بات میں بتا دوں کہ میں نے کونٹیک کیا گوگل سپورٹ سے اور انڈیا میں جو ریپیر کرتا ہے پکسل سمارٹ فونس کو جو اس کمپنی کا نام ہے بی ٹو ایکس ٹھیک ہے تو انہوں نے ریپیر کی ذیمہ داری پوری کی پوری اپنے اوپر لی انہوں نے میرے ڈیوائس کو کلیکٹ کیا اور انہوں نے کہا بلو ڈاٹ یہ کلیکٹ ہوا تھا بلو ڈاٹ جو ہے شیپنگ سرویسز ہیں تو بلو ڈاٹ نے کلیکٹ کیا ڈیوائسز کو اور انیس دن کا ٹائم دیا تھا پھر پندرہ دن کا ٹائم دیا لیکن پانچ دن کے اندر ہی میرا ڈیوائس جو ہے وہ ٹھیک ہو کر دوبارہ میرے پاس واپس آگیا اور جو سمودنے سے اس ڈیوائس کا میں آپ کو بتا نہیں سکتا بلکل ایسا لگ رہا ہے کہ میں ری انبوکسنگ کر رہا ہوں اس ڈیوائس کا تو سب سے پہلے میں یہاں پہ آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ سکرین کافی اچھے طریقے سے ریپیر ہوئی ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ویڈیو میں اور یہاں پر میں نے ایک جیسے جیسے ڈبے میں پیک کر کے دے دیا تھا اسے لیکن ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت ہی اچھے اور خوبصورا جو ہے ڈبے میں یہ واپس آیا ہے یہاں پہ جو ہے مجھے سیم ایجیکٹر ٹھول بھی دیا ہوا ہے اور یہاں پر ایک وائپ کرنے کے لیے مجھے ایک کپڑا بھی دیا ہوا ہے تو یہ مجھے کافی اچھی چیز لگی اور یہ ایکچول میں سرویس فیکٹری میں گئی تھی اس کی سرویس فیکٹری جو ہے مومبائی میں ہے تو انڈیا میں آپ کہیں بھی ہیں آپ کے پاس پیکسل ڈیوائس ہے ڈیو ٹو لیک آف سرویس سینٹر سب گوگل اگر آپ کا ڈیوائس خراب ہوتا ہے تو جو ہے بلو ڈاٹ یا آدر سیپنگ سرفیسز جو بھی ہیں ان کے ذریعہ آپ کے ڈیوائس کو کلیکٹ کیا جائے گا دس دن یا پندرہ دن کا وقت لیا جائے گا آپ کو اور جو ہے آپ کا ڈیوائس جو ہے بی ٹو ایکس کے ذریعہ ریپئر ہوگا جو کہ ریپئر پارٹنر ہے وہ آپ کی ڈیوائس کو جو ہے بیسیکل ہی ریٹرن کر دیں گے اسی ٹائم لائن کے اندر تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لگ بگ میں نے اپنی ڈیوائس کو جو ہے یہاں پر سیٹ اپ کر دیا ہے پھر سے ایکچول میں میں نے ایک بیک اپ بنا لیا تھا اور گوگل سپورٹ نے مجھے کہا تھا کہ آپ اپنی ڈیوائس کو بھیجنے سے پہلے اس کا بیک اپ بنا لیجئے تو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں جو ہے میں نے اسے سٹارٹ کر لیا ہے یعنی کہ سیٹ اپ کر لیا ہے میں نے اس کا اور یہاں پر اگر ہمیں کسی بھی آئیکون کو پکڑ کے یا سلائٹ کروں یا آئیکون کو پکڑ کے اگر موف کروں تو وہ سکرین میں ہر طرف جو ہے موف ہو جائے گا اور سکرولنگ بھی کافی اچھے طریقے سے ہوگی یہی ایشو کر رہا تھا کہ آئیکونز جو ہیں انہیں میں اوپر یا نیچے کی طرف نہیں لے جا پا رہا تھا اور سکرولنگ بھی بہت بیکار طریقے سے ہو رہی تھی تو میں تو ڈر گیا تھا کہ کہیں پہ water damage نہ ہوا ہو تو water damage ہوتا تو obviously مجھے بھی 30 یا 35000 روپے خرچ کرنے پڑتے ہیں یعنی کہ 30000 کا phone ہے لیکن 25 سے 30000 روپے مجھے repair میں خرچ ہونے پڑتے ہیں لیکن ایسا نہیں ہوا تو اگر آپ pixel devices لے رہے ہیں انڈیا میں تو اس بات کا آپ دھیان رکھیں کہ پانی اس کے اندر بلکل بھی نہ جا پایا اگر پانی اس کے اندر گیا تو پھر کوئی چارہ اور نہیں ہے logic board چینج ہوگا تو 19000 روپے اور screen چینج ہوگا تو 45000 روپے یعنی سب کچھ ملا کر آپ کا 25 سے 30000 روپے جائے گئی تو جب آپ آئندہ pixel devices خریدیں دوستو تو اس بات کو ہمیشہ دھیان رکھیں اور google services کافی اچھا ہے اگر وارنٹی کے اندر ہو تو وارنٹی کے باہر ہو تو ہر چیز بیکار تو دوستو ہوگ کہ یہ ویڈیو پسند آیا ہو پسند آیا تو لائک کیجئے شیئر ضرور کریں اور میرے چینل کو ضرور سے ضرور سبسکرائب کر لیں سیف رہیں ماسک ہمیشہ پہنے اور ضرورت کی وقت ہی باہر نکلیں سیف رہیں